کسی بھی ایسے انسان، اجوم یا قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دردمندی سے کام لے گی یا سوچ بچار کرے گی جو کسی بڑے خوف کے زیرے اثر ہو ہمارے پاس دو طرح کی اخلاقیات ہے ایک وہ جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور دوسرا جس پر عمل کرتے ہیں لیکن تبلیغ نہیں کرتے زیادہ تر لوگ سوچنے کے بجائے مرنا پسند کرتے ہیں اگر دنیا میں دوسروں کی ناخوشی سے زیادہ اپنی خوشی کے خواہشمند لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو ہم چند سالوں میں دنیا کو جنت بنا سکتے تھے کتاب پڑھنے کے دو محرکات ہیں ایک یہ کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ دکھاوا کر سکتے ہیں الگ اور انوکی رائے رکھنے سے مت گبرائیں کیونکہ آج کی ہر مقبول رائے کبھی انوکی ہی تھی احتیاط کی تمام اقسام میں سے محبت میں احتیاط شاید حقیقی خوشی کے لیے سب سے زیادہ محلک ہے خوف تواہم پرستی کی بنیادی وجہ ہے اور ظلم کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے خوف پر فتح حاصل کرنا حکمت کا آغاز ہے زندگی میں سب سے مشکل کام یہ جاننا ہے کہ کون سا پل عبور کرنا ہے اور کون سا جلانا ہے کہا گیا ہے کہ انسان ایک اقلی جانور ہے میں ساری زندگی ایسے ثبوتوں کی تلاش میں رہا ہوں جو اس کی تائید کر سکیں خوشی کا راز اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے کہ دنیا ایک خوفناک جگہ ہے محبے وطن ہمیشہ اپنے ملک کے لیے مرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے کبھی مارنے کی بات نہیں کرتے میں الفاظ کے استعمال پر یقین رکھتا ہوں مکوں کے استعمال پر نہیں محبت اکل مندی ہے اور نفرت بے وقوفی ہے اچھی زندگی محبت سے متاثر اور علم سے رہنمائی لیتی ہے کسی بھی مفقر کے لیے سب سے بڑا چیلنج کسی مسئلہ کو اس انداز میں بیان کرنا ہے جس سے اس کا حل نکالا جا سکے زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کی کمی ہونا جن کو پانے کی آپ خواہش رکھتے ہو خوشی کے حصول کا ایک لازمی حصہ ہے اپنی انسانیت کو یاد رکھیں باقی سب بھول جائیں زندگی مظلوم بننے کے بجائے مجرم بننے کا ایک مقابلہ ہے حب الوطنی معمولی وجوہات کی بنیاد پر مارنے اور مارے جانے کی آمادگی کا نام ہے ہمارے تمام جذبوں میں سے سب سے طاقتور جذبہ تعریف اور احترام پانے کی خواہش ہے کوئی بھی قوم کبھی اتنی پارسا نہیں رہی جتنا کہ اس سے تعلق رکھنے والا ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے اور کوئی بھی اس قدر بدکار نہیں رہی جتنا کہ ہر کوئی دوسرے کو سمجھتا ہے ہم اپنی آداد کو اپنی آمدنی سے زیادہ پسند کرتے ہیں اکثر اپنی زندگی سے بھی زیادہ حقیقی دنیا کو ایسے ہی سمجھنا جیسی یہ ہے نہ کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو حکمت کا آغاز ہے ہر روز ایک ناخوشگوار حقیقت کو قبول کرنا خوشی کی کنجی ہے موسیقی موسیقی موسیقی